ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز مردیش کی کسی بھی منڈی میں کسان پوری فصل کا ایمس پی نہیں لے پا رہا کبھی کسانوں کے نام پر نمی پر واپس بھیج دیا جاتا ہے کبھی کسانوں کو نمی کے نام پر واپس بھیج دیا جاتا ہے تو کبھی آن لائن ٹوکن نہیں کٹنے کی بات کہہ کر لٹا دیا جاتا ہے یہ بیٹھے اسی لیے ہیں یہاں پہ ہم چھہ تاریخوں آزاروں سنکھیاں لوگ یہاں پہ کٹھے ہوئے تھے ریانہ کے کونے کونے سے آکے کہ دشن چوٹالا رنجی چوٹالا جو بی جے پی کے سیوکی بنے ہوئے ہیں یہ ان کا ساتھ چھوڑ دیئے اپنے آپ کو کسانوں کے تیشی بتا رہے ہیں اس لیے آج سارے جو کسان ہیں ان سے ان کا پد چھڑوانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سے اسطیفہ دلوانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اسطیفہ دیکھیں کسانوں کے ساتھ آؤ اور یہ جو تین کڑے قانون ہے ان کے ساتھ جو آج کھڑے ہو تو آپ دیویلال کے نام کو کلنکیت کر رہے ہو کیونکہ چوڑری دیویلال جو وہ کسانوں کے مسیح تھے ایم ایس بی ابھی منڈی آ رہا ہے اور کتنے کسانوں کے ایم ایس بی ملا وہ سب کو پتا ہے منڈی کے اندر آج بھی کسان کی جو ہے کھرید ایم ایس بی بھی نہیں ہو رہی ہے نرمے کی پسل آ رہی ہے اور دوسری پسلیں آ رہی ہے تو ایم ایس بی بھی کھرید نہیں ہو رہی ہے بھی یہ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں اب انہوں نے دان کا یہ کہا ہے لکھ کے کہہ دیا انہوں نے ایم ایس بی پر آئی کے ایک دانا نہیں کرے کہ ہم اس سے زیادہ نہیں کرے دیں دانہ دانہ نہیں کرے دیں گے ایک لیمٹ لگا دیئے انہوں نے کہ ہم خرید نہیں کریں ہم کہہ رہے ہیں کہ کسان کا ایک ایک دانہ ہو اس میں 33 کنٹل کیا ہے اس کا پساس ہوگی تو پساس لو سو کنٹلہ جتنا کسان کے پاس انا جو اتنا سارا انا جو ایم ایس پی کے اوپر قریدنے کی گرانٹی ہو اور ایم ایس پی سے کم قرید کرنے والے کو کانونن سجا کا پراؤدان کیا جائے یہ ہماری مانگے ہیں